اس سے زیادہ جو ہے آپ نے مجھدار لاکی کوش نہیں بنایا ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایڈ ہونے جا رہی ہے ایک سیکرٹ سبزی اور سیکرٹ سبزی جو ہے وہ میں ابھی نہیں دالوں گی وہ میں دالوں گی بلکل اینڈ میں تو اینڈ میں جب ویڈیو آپ لوگ وچ کر لیں گے تو آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا اس کے اندر میں نے کونسی جو ہے ویجیٹیبل ایڈ کری ہے جو لاکی کوش کو جو ہے اور زیادہ مجھدار اور اس کے ٹیسٹ کو جو ہے وہ ٹیمٹنگ کرے گی روز روز جو ہے آپ لوگ ایک ہی ٹیسٹ کے جو ہے ویجیٹیبلز اور جو ہے سبزیاں کھا کے بور ہو گئے ہوں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے لاکی کوش میں ہم ملائیں ایک سیکرٹ ویجیٹیبل تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ضرور شریف کرتے ہیں اللہ پاک نام سے شروع کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے کھانوں میں جو ہے پوبر کے تطف فرمائے یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک پتیلی لی ہے اور ایک پتیلی کے اندر جو ہے میں نے ایک پیالی کے قریب آئل ایٹ کر دیا ہے آئل جو ہے بہت زیادہ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نورملی ایک پیالی جو ہے وہ آرام سے ارجسٹ ہو جائے گی اور جو ہے ایک پیالی آئل کی لیں دو جو ہے بڑے سائز کی میں نے پیاس کٹی بھی لی ہے لمبی جو ہے وہ پیاس کٹے ہیں آپ لوگ باریک کٹ نہیں ہے چاہے تو چار خانے کی بھی کٹ چکتے ہیں اور اس پیاس کو جو ہے ہم ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ سوتے کریں گے سوتے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اسے جو ہے پھر دیکھیں گے جب اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو ہم جو ہے آج کو تو اسی اور دیمی کر دیں گے کیونکہ پیاس جو ہے ہمیں بہت زیادہ بلیکش پہ نہیں چاہیے نہ جو ہے وہ گولڈن براؤنگ ٹائپ چاہیے تو اس کا کلر جو ہے بہت پنکش سا اور جو ہے بہت لائٹلی سا جو ہے ہمیں چینج کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے ہم گوش وغیر ایٹ کریں تو تمام مسالے جو ہے ہمارے نکرے نکرے اور کھلے کھلے رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے پیاس کا کلر جب اس طرح کا چینج ہو جائے گا ہلکہ ہلکے یہ سوتے ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہے اب میں اس کو اپنی جو میں نے چولے کی آنچ تھی اسے میں تھوڑا سا تیز کر دوں گی اور جو ہے یہاں پر اس کے بعد ہم اس کے اندر سارے انگیڈنس جو ہے وہ ایٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے ہم لوگ جو ایٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لسن اور لسن جو ہے دو ٹ سپون اچھا بھر ہوا اس کے اندر جائے گا کیونکہ جو ہے یہ ہم بکرے کے گوش میں بنا رہے ہیں اور بکرے کے گوش میں جو ہے وہ لسن کا اچھا خاصا استعمال ہوتا ہے اور جو ہے یہ ایک ٹپ ہے جو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ جو ہے بکرے کے گوش میں یا جو ہے کوئی سب ہی سالانوں اس میں جو ہے لسن تھوڑا سا بہتر ہی دلتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے جسٹ ہاف کیجی متن لیا ہے اور ہاف کیجی متن میں جو ہے اب ہم سپائسز ایٹ کر دیں گے سپائسز بہت کم اس کے ان ایٹ کر رہے ہیں دو ٹپ اچھے بھرے ہوئے اور جو ہے ساسا جو ہے اب اس کے اندر ہم نمک ایٹ کر رہے ہیں نمک جو ہے ہم اس کے اندر ایک سے ڈیر چمج آرام سے وہ ایٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے ہم یہاں پہ ہلدی ایٹ کر رہے ہیں ہلدی ہم نے ایک ٹپ ایٹ کرنا ہے اور جو ہے اب تمام مسالوں کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے کیونکہ گوش اس کے اندر دل چکا ہے اور پھر ساسا ہم اس کے اندر دو ٹپ اچھے بھرے ہوئے پیسے وے دھنیا کے ا ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر جو ہے یہاں پہ دو میں نے لیا ہے بڑے سائز کے اور جو ہے ان کو کیوب شیپ میں یا کسی بھی شیپ میں آپ لوگ کاٹ لیں اور اس کے اندر ایڈ کر دیں یہاں پر جو میں نے لوکی لی ہے وہ لی ہے میں نے آدھا کلو آدھا کلو گوش ہے اور آدھا کلو لوکی ہے تو لوکی جو ہے اب ان تمام مسالوں میں اور گوش کے اندر وہ ایڈ ہو جائے گی ساتھ ساتھ ہمارا گوش گلے گا اتنی دیر میں آرام سے جو ہے لوکی بہت اچھے سے میکس ہو جائے گی بعض لو لوگوں کو عمومن میں نے دیکھا ہے وہ لوکی جو ہے تھوڑا سا گوش گل جاتا ہے جب ایڈ کرتے ہیں تو لوکی جو ہے تھوڑی سی جو ہے سخت سخت ہی ہوتی ہے پر یہاں پر جب آپ لوکی کو گوش کے ساتھ ہی میکس کر دیں گے تو آپ کی جو لوکی ہے وہ بہت اچھی نرمو ملائم اور جو ہے بہت مزیدار پکے گی کیونکہ وہ گوش کے ہی مطلب اس کے اندر پانی میں اور اس کے ہی جو ہے وہ ٹینڈر میں پکے بہت زیادہ جو ہے اچھا سا ٹیز ڈیولپ کرے گی یہاں پر میں نے جو ہے پانی آیڈ کر دیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے ہلکی آج پہ چھوڑ دیا ہے بیس پچیس منٹ پار جو ہے ہم جب چھولا مطلب تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے تو یہاں پر جو ہے میں نے اس کے اندر جب پانی ڈالا تھا تو ساتھ ساتھ اس کو جو ہے میں بار بار چیک کر رہی تھی آپ لوگ بھی جو ہے جب بھی چھولے پہ کوئی بھی سالن رکھے ہوں سے چیک کرتے رہے کہ نیچے سے لگ نہ رہا ہو یا جو ہے آپ اس میں چمت چلانے میں دیر تو نہیں کر رہے 25 منٹ کے اندر ہی الحمدللہ ہمارا گوش بھی جو ہے وہ گل چکا تھا اور لوکی بھی جو ہے آپ لوگ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کے تیار ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے بنائی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے اس کے اندر جو ایک سیکرٹ سبزی تھی ہماری وہ ایڈ کر دی ہے اور وہ ہے شملا مرچ ایک جو ہے بڑے سائز کی شملا مرچ میں نے کیوپ جو ہے شیپ میں کاٹ لی تھی اور جو ہے گیا گوش میں وہ ایڈ کر دی ہے اور جو ہے گوش یہاں پر ہمارا ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے میں نے جو ہے اس کو تقریباً 35 to 45 منٹ میں جو ہے وہ سالن کو تیار کر لیا تھا یہاں پر جو ہے گوش کا سالن ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ جو ہے اسے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے شملا مرچ بھی ایڈ کر دی اس کو تھوچ دیر اور پکایا تھا ساتھ ساتھ بنائی کری اور جو ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یقین ماں نے بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا آپ کے بچے اگر گیا گوش نہیں کھاتے ہیں اور جو ہے کھانے میں ہر گھر میں بچے ہو یا کوئی بھی فیملی ممبر ہو اگر اسے گیا گوش نہیں بسند تو آپ جو ہے شملا مرچ ملا کے اس سالن کو ضرور تیار کریں اور جو ہے اپنے کومنٹ میں مجھے بتائیں آپ کو جو ہے یہ ریسپی کیسی لگی کیونکہ جو ہے جو ہے جو لوگ نہیں بھی کھاتے وہ اس سبزی کو کھانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا مزیدار جو ہے یہ سالن آپ نے تیار کر رہا ہے گارڈیشنگ جو ہے آپ اس کی ہری برچوں سے کریں میں نے جسٹس کے اندر جو ہے یہ ہری برچے ایٹ کرین تھی ہر دنیا پودینہ چاہے تو آپ اوپر سے چھٹک سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ باگ میرے آپ کے ہم سب کے جو ہے رسک میں اور دستخانوں میں برکت ادا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ